موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے پیاری بچوں آج ہم کاروانے اردو کے صفحہ نمبر سنتالیس کو جسکس کریں گے آپ کے ساتھ ہمارا آج کا جو کام ہے وہ ہے نصر نگاری نصر نگاری نصر نگاری میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ پیراغراف لکھنا نصر نگاری کسے کہتے ہیں ایک سے زیادہ پیراغراف لکھنا خیال رکھئے ہر پیراغراف شروع کرتے ہوئے دو انگلی کا فاصلہ ضرور چھوڑیے دو انگلی کا فاصلہ چھوڑنے سے مطلب کہ کسی بھی پیراغراف کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس طرقے کے ساتھ دو انگلی مطلب کہ ون فنگر ہماری اور یہ ہماری سیکنڈ فنگر دو انگلیوں کا فاصلہ چھوڑنا ہے آج کا ہمارا کام ہے میرا پسندیدہ موسم کے نام سے مضبون لکھے جی ہمارا ٹوپک ہے آج کا میرا پسندیدہ موسم اس موسم پر ہم نے مضبون لکھنا ہے اور آپ کو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ آپ کو لگے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہوگا اور آپ کیسے کریں گے اگر آپ میرے طریقے کو فولو کرتے ہوئے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مضبون لکھنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے پہلا پیرا گرا آپ کو کون سا موسم پسند ہے ان الفاظ سے مدد لی جا سکتی ہے یہاں پر موسموں کے نام لکھے ہوئے سردی گرمی برسار بہار اور یا خزان کہ آپ کو ان سارے موسموں میں سے کون سا موسم پسند ہے اب کیون کہ آپ سب کو مرضی کا موسم پسند ہوگا تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوئے آپ کو کون سا موسم پسند ہے تو میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے برسات کا موسم پسند ہے تو یہاں پر میں نے برسات کے اوپر ٹکمارک کر لیا ٹکمارک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جملے بنانے میں آسانی رہے گی اس کے بعد آپ کاروان اردو کے صفحہ نمبر ارتالیس پر آ جائیں صفحہ نمبر ارتالیس پر اوپر سب سے اوپر سوال دیا ہوا یہی موسم کس موسم کے بات آتا ہے گرمی کے بعد سردی کے بعد فضاء کے بعد یا بہار کے بعد کا جو موسم ہے وہ گرمی کے بعد آتا ہے اس لئے میں گرمی کے اوپر ٹک مار کروں گی اسی طریقے کے ساتھ آپ کو جون سا موسم پسند ہوگا آپ وہ موسم جس موسم کے بعد آتا ہوگا آپ اسی لفظ کو ٹک کریں گے اس کے بعد نیچے ہمارا دوسرا پیرا پیرا گرا دوسرا پیرا گرا میں ہمارا کوسٹن ہے اس موسم میں کیسے کپڑے پہنتے ہیں جی اس موسم میں کیسے کپڑے پہنتے ہیں اوپر لکھا ہے ان الفاظ سے مدد لی جا سکتی ہے ہلکے بھاری اور موٹے آپ سب کو پتہ ہلکے کپڑے جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں پہنے جاتے ہیں بھاری اور موٹے کپڑے جو ہیں وہ سردی کی موسم میں استعمال کیے جاتے ہیں اور اب مجھے موسم برسات پسند ہے تو موسم برسات میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں ہلکے مطلب بھاری کلائٹ اب میں نے ہلکے کے اوپر اکمار کر اسی طرح سے آپ بھی اپنی موسم سے کپڑوں پر پک لگائیں گے اس موسم میں کون کون سے پھل آتے ہیں جی پیارے بچوں تو موسم برسات میں کون کون سے پھل آتے ہیں یہاں پر آپ آپ کو دیے ہوئے ہیں آم مالٹا تربوس انار آم بھی گرمی کے موسم میں آتا ہے مالٹا سردی کے موسم میں آتا ہے اور تربوس بھی گرمی کے موسم کا پھل ہے اور انار جو ہے وہ مختلف موسم میں آتا ہے اس کے بعد نیکس نمارا کوسچن ہے اس موسم میں کون سے کھانے کھاتے ہیں جی دال چاول پکوڑے گاجر کا ہلوہ یہ الفاظ جو آپ کو دیئے ہوئے ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند کا مرضی سے کوئی سے بھی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اس موسم میں کون سے پھل آتے ہیں موسم برسات میں آم اور انار آتے ہیں اس کے بعد اس موسم میں کون سے کھانے کھاتے ہیں تو برسات کے موسم میں پکوڑے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا پیرا گراف اس موسم کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور لاش میں ہمارا کوسٹن ہے آپ کو یہ موسم کیوں پسند ہے جانا سپ اچھ چھ سپ سپ کب سپ موسیقی